تو ہیلو میشٹیڈیاس بک میمبرز میں ہوں آپ کا دوست مونو اینڈ ویلکم ان میشٹیڈیاس بک چینل تو کیسے ہیں فرنڈز آئے ہوپ آپ سب لوگ بڑی آئی ہوں گے ایلیم نیسنن چیمبر دوہجار اکیس کا ساندار طریقے سے سماپن ہو چکا ہے دوستو اور یہاں پر دا میج نے اپنا منی ان دا بینک کانٹریکٹ کیسن کر کے ڈبلو ڈبلوئی چیمپئنسپ پر قبضہ بھی کر لیا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا دوستو کی میج یہاں پر چیمپئنسپ کو ہتیہ لیں گے میج کے چیمپئن بننے کے بعد ایسی کونسی چیزیں ہیں دوستو جو اب ہو سکتی ہیں اس پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں اس خاص انکم ہیں تو دیر کس بات کی چلیے کھولتے ہیں میسٹیڈیاس بک کو میج کے ڈبلو ڈبلوئی چیمپئنسپ جیتنے کے بعد دوستو بوال مچا ہوا ہے اب ایسے میں فاشٹ لین میں دا میج کے ڈبلو ڈبلوئی چیمپئنسپ کے لیے ملٹی مین میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے میج کے چیمپئن بننے کے بعد کافی ریسلر بوک لائے ہوئے ہیں دوستو جس میں میکنٹائر بابی لیسلے اور سیمز بھی ہیں وہیں اے جے شٹائل ڈیمین پریشٹ اور بروک لیسنر جیسے سپر اسٹار کے پاس بھی ٹائٹل چلے جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں رہی گی ایسے میں کمپنی والے کوئی بوال کھڑا نہ ہو اس استطیق کو سمالنے کے لیے فاشٹ لین پی پی وی میں ایک ملٹی مین میچ بک کر سکتے ہیں وہیں بات کریں بابی لیسلے کی تو دوستو بابی لیسلے کو بھی مچ کا چیمپئنسپ جرور پسند آیا ہوگا اور وہ مچ کے خلاف ایک چیمپئنسپ میچ کی مانگ کر سکتے ہیں ایم وی پی کے چیلے یعنی ہرٹ بیجنس والے جو لوگ ہیں دوستو وہ ہمیسہ اپنے فائدے کو دھیان میں رکھ کر کام کرتے ہیں ایسے میں ان لوگوں نے جرور کچھ سو سمجھ کے میچ کی مدد کی ہوگی ایک از آپ سے دیکھا جائے تو میچ بابی لیسلے کی وجہ سے ہی چیمپئن بنے ہیں دوستو ایسے میں رو میں لیسلے سٹھی آ سکتے ہیں اور وہاں میچ سے چیمپئنسپ کی مانگ کر سکتے ہیں بابی لیسلے اب یونیٹیٹ سٹھیڈ چیمپئنسپ بیلٹ ہار چکے ہیں دوستو لیسلے بہت چالاک انسان بھی ہیں وہ سکتا ہے کہ انہوں نے میچ کی مدد اسی لیے کی ہو کیونکہ میکنٹائر کو ہرانا بہت مسکل ہے اور میچ کو ہرانا بہت ہی آسان وہیں بات کریں ڈیمین پریشٹ کی تو دوستو انہیں بھی ٹائٹل پچر میں ڈالا جا سکتا ہے اب میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ ووی چیمپئن بننے سے پہلے دو میچ جون ماریسن کے ساتھ بیڈ بنی اور ڈیمین پریشٹ کے خلاب فیوٹ کا حصہ تھے اور فاؤں کی مانے تو ریسل مانیاں سینتیس میں ان دونوں ٹیموں کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے دوستو پریشٹ ون آن ون میچ میں پہلے بھی میچ کو ہرا چکے ہیں ایسے میں وہاں چیمپئنسپ بھی ہتھی آ سکتے ہیں بات کریں ڈرو میکنٹائر کی تو دوستو لیک لمبے سمیت تک میکنٹائر نے ڈبلو 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 ڈی چیمپئن کے روپ میں روکی جمعیداری سمالی ہے ایسے میں وہاں اتنے آرام سے چیمپئنسپ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے روکے اپیسوڈ میں وہاں میچ کو ڈبلو 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 ڈی چیمپئنسپ میچ کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں پر میج اتنے بیوکوب بھی نہیں ہیں دوستو میج ایک چطور سپر اسٹار ہیں اور وہاں اس میچ کو ٹان لے کی کوشش بھی کریں گے ساتھ ہی ان کے ساتھ تو دوستو ایم وی پی کے چیلے بھی ہیں ایسے میں اب میج سے بیلٹ چھننا اتنا آسان بھی نہیں ہے وہیں بات کریں بیشٹ یعنی بروک لیسنر کی تو روڈ ٹو ریسلمانیا سینتیس کے دوران لیسنر کی واپسی کے لے کر افواؤں کا باجار گرم ہے دوستو تو ویسے تو لیسنر اس سمائل ڈبلو ڈبلوئی کے ساتھ کانٹریک کا حصہ نہیں ہے پر روڈ ٹو ریسلمانیا کے دوران کافی چیزیں بدل سکتی ہیں اور کافی سوکنگ چیزیں ہو سکتی ہیں لیسنر ایسے انسان ہیں دوستو جو بڑے آرام سے میج کو کوٹ ڈالیں گے اور چیمپین سپ کو ہتھیا لیں گے ایسے میں ریسلمانیا سینتیس کے دوران لیسنر کو بلائے جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آپ پہلے ہی بیلٹ کو ہتھیا لیں تو یہ تھے دوستو وہ چیزیں جو میج کے چیمپین بننے کے بعد ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ آگے کیا ہوگا اپنی رائے کومنٹ کر کے ہمیں بتانا مت بھولیے گا ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کیے بغیر مت جائیے جلد ملتے ہیں تب تک رکھئے اپنا خیال میں مونو لیتا ہوں آپ سبی سے ودا نمسکار موسیقی موسیقی